اہلِ عرب روزے کی عبادت سے واقف نہیں تھے ان کے ہاں ملتِ ابراہیمی کی کچھ چیزیں تو چلی آ رہی تھے اگرچہ بگاڑ ہو گیا تھا نماز تھی اس میں وہ سیٹیاں بجاتے تھے تالیاں بجاتے تھے نماز تو تھی اس کا ذکر جو ہے قرآنِ مجید میں موجود تھے حج موجود تھا حج میں کچھ چیزیں انہوں نے بدل دی تھی تلبیہ میں مشرکانہ عقیدہ شامل کر دیا تھا اور یہ ہے کہ قریش یہ کہتے تھے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے عرفات کا میدان جو ہے وہ حدودِ حرم سے باہر ہے ہم حرم کے متولی ہیں ہم حرم سے باہر نہیں جائیں گے یہ عرفات تو دوسرے لوگ جو ہے باہر سے جو آتے ہیں ان کا کام ہے کہ وہ عرفات جائیں یہ بھی انہوں نے بدلت کام کر لیا تھا اور جیسا کہ میں بعد میں بھی عز کروں گا کہ جب سارے مناسقِ حج ادا ہو جائیں تو اس کے بعد تین دن کا قیام اور ہے منا میں وہ تین دن کا بھی ہو سکتا ہے یہ اللہ کے ذکر کے لئے یہ دن تھے تو انہوں نے اس میں اپنے آباؤ و عداد کا ذکر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا ہمارے بڑے ایسے تھے ایسے بہادر تھے ایسے سخی تھے ان کا ذکر نبال گئے کے ساتھ تو بارک حج کے اندر انہوں نے خرابیاں تو ڈال دی تھی کہ حج موجود تھا حج ہوتا تھا تواف ہوتا تھا بیت اللہ اسی طرح زکاة کے نام سے کوئی عبادت نہ صحیح دی یہ صدقات خیرات یہ تو ان کے ہاں تھا لیکن صوم کی عبادت سے وہ واقع نہیں تھے یہ لفظ جو عربی زمان میں آتا ہے یہ گھوڑوں کے لئے آتا تھا گھوڑوں کو روزہ رکھوا دیتی کیوں؟ آپ کو معلوم ہے ان کا پیشہ ہی تھا غارت گری لوٹ مار اور لوٹ مار میں خاص طور پر رات کے پچھلے حصے میں جا کے کہیں تھاپا مارنا لوٹ مار کرنا غارت گری کرنا خوریزی کرنا پھر وہاں سے بھاگنا یہ جو گوریلہ وار کا طریقہ ہوتا ہے پھر وہاں پر مقابلے کرنے کے لئے رکنا نہیں ہے پھر بکے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے لئے انہیں تیل دفتار سواری کی ضرورت تھی ان کی جو عام سواری ہے اوٹ وہ ویسے تو بہت سے اعتبارات سے ان کے لئے بہت موضوع سواری ہے وہ پیاس بھی برداشت کر سکتا ہے ایک ایک ہفتے تک کہ پرکینے کو پانی نہ ملے تو اسے پروا نہیں ہے بھوک برداشت کر سکتا ہے ریت میں چلنے کے لئے اس کو پاؤں اللہ نے ایسے بنایا ہے چوڑے چوڑے پاؤں پھر یہ کہ وہ دھوپ کی سخی لوک کی گرمی برداشت کر سکتا ہے لیکن اس میں رفتار تیز نہیں ہے تیز رفتاری کے لئے گھوڑا چاہیے اور گھوڑا نازم مزاج جانور ہے وہ بھوک اور پیاس برداشت نہیں کر سکتا گرمی اور لوک کی حدد اور شدد برداشت نہیں کر سکتا اسے آدھی بنانے کے لئے روضہ رکھواتے تھے بھوکا رکھا کھانا پینا اس کا بند کر دیا چارہ ڈالنا بند کر دیا پانی پلانا بند کر دیا پھر جب لوو چلتی تھی تو اس کا رخ مو کا مو جو ہے لوو کی طرف کر کے اور پھر وہ بدو کھڑا ہو جاتا تھا اپنا مو اور اپنا سرٹو نھاپ لیتا تھا اپنے غطرے کے اندر لیکن وہ گھوڑے کا مو رکھتا تھا سیدھا لوو کی طرف تاکہ اس کو دوب اور داکس کرنے کا مادہ اس کو پیدا ہوتا ہے اس کو کہتے تھے روضہ یہ جو ہے ہمارا گھوڑا جو ہے روضے سے تو ہمیں قرآن مجید میں جو مکی قرآن ہے مکی سورتیں یہ دو تہائی تقریباً بنتی ہیں پورے قرآن کا اس میں کہیں سوم کا ذکر نہیں ہے ایک جگہ برسمیل تذکرہ حضرت مریم علیہ السلام کے ذکر میں ہے کہ جب ولادت ہو گئی ہے اور حضرت مسیح کو اب دیکھ کر انہیں آبادی میں جانا تھا وہ تو ایک بلکل ویران جگہ میں جا کر انہوں نے وہ سارا جو شدت ہے وضع حمل کی وہ برداشت کی اس لیے کہ شادی تو ان کی ہوئی نہیں تھی تو اب یہ بچہ کہاں سے آ گیا تو اب وہ بہت پریشان تھی کہ بچہ کروں گی کیا کہوں گی اس بچے کو لے جاؤ گی تو قرآن مجید میں سورہ مریم میں ہے کہ یا تو فرشتہ نے پکار کر کہا یا اسی بچے نے پکار کر کہا گمرائے نہیں اگر کسی انسان کو آپ دیکھیں تو کہہ دے گے میں نے تو رحمان کے لیے اللہ کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئے میں کسی سے بات نہیں کروں بچہ یہ سوم کا ایک ذکر جو ہے مکی آیات میں ایک جگہ پر ہے وہ بھی برصبیل تذکرہ ہے کوئی حکم کے طور پر نہیں اس حوالے سے اگر غور کیا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لاحجرت کر کے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی مہدرم کی دسویں تاریخ آشورہ اس کا روزہ رکھتے تھے آپ نے پوچھا کیوں رکھتے ہو روزہ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی سمندر کو پھاڑ کر ہمیں پار کرا دیا تھا اور فرعون کو اس کے نشکر سمیت ذرخ کر دیا تھا تو ہم شکرانے کی طور پر روزہ رکھتے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم زیادہ حق دار ہیں تم سے زیادہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم روزہ رکھا کرو آشورہ بعد میں فرمایا یہ یہودی ایک رکھتے ہیں تم دو رکھو تاکہ ایک امتیاز بھی قائم رہے علیہنگی بھی قائم رہے زیادہ نمی محرم کی اور نصفی کے روزہ رکھنے میں سبانہ نے شروع کر دیا کچھ دنوں کے بعد اب تین روزے ہر مہینے میں لازم کر دیئے گئے میں لفظ فرض استعمال نہیں کر رہا ہوں ابھی میں بتاؤں گا تین روزے لازم کر دیئے گئے یہ ایام بیس کے تیرمی چودمی اور پندرمی تاریشیں جو ہیں ہر مہینے کی اس میں روزے رکھو حکمت کیا تھی ایک دم ایک مہینے کا روزہ فرض ہو جائے اور وہ مہینہ فرض کیجئے مئی کا ہے جون کا ہے تو قیامت توٹ پڑے گی لوگوں پر انہیں عادی بناو رفتہ رفتہ اگر گرمی کا مہینہ بھی ہے تو تین دن جھیل لیں برداشت کر پھر اگر اچھے موسم کے آگے تو ٹھیک ہے وہ بھی آ جائیں گے بیچ میں تو تین دن کی یہ روزیں لازم کیے گئے اور اس کے لیے پہلا حکم قرآن کا جو آیا ہے قطب علیکم السیام لکھ دیا گیا تم پر روزہ رکھنا واجب کر دیا گیا وجوب اصل میں دو طرح کا ہوتا ہے ابھی میں ارس کروں گا آپ سے وجوب علل عین وجوب علل خیار یہ جو روزہ واجب کیا گیا ہے قطب علیکم السیام وکمان قطب علی اللذین من قبلکم جیسے کہ روزہ رکھنا لکھ دیا گیا تھا فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہو گزرے تمام امتوں پر روزہ جو ہے وہ لازم رہا ہے لال لکوت التقون تاکہ تم تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے جو اس میں حکمت سوم کا جو ذکر ہے وہ میں بعد میں بیان کروں گا ابھی میں صرف اس پہلو سے گفتنگ کر رہا ہوں کہ میری رائے میں اور مولانا انور شاک کشمیری رحمت اللہ علیہ کی رائے میں اور امام رازی کی رائے کے روز سے بہت سے جو صرف کے اندر تعابین ہیں ان کی رائے میں یہ حکم روزہ کا رمضان کا نہیں ہے بلکہ ایام بیس کا ہے اس لیے کہ آگے فرمایا ایام معدودات گنتی کے چون دن ہیں اب رمضان کو آپ ایام معدودات نہیں کہہ سکتے گنتی کے چون دن تو نہیں انتیس دن پورے کرنا تیس دن پورے کرنا بہرحال مشقت طلب بات ہے آسان کام تو نہیں انت گرمی کے بہت سے بھی آئے گا اب رفتہ رفتہ ہم جا رہے ہیں گرمی کی طرف ایام معدودات اب یہ ایک طریقہ ہے تشویخ کا ترہید دیکھو بھئی فکر دن کرو ہمت کرو گنتی کے چون دن ہیں نا اس میں بھی ریایت یہ رکھی فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامِ لُخَط دوسرے دنوں میں کر لیں یعنی قضا دے تیرمی چودمی پندرمی میں کسی تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکا یا کسی مہینے میں تینوں روزے جو ہیں کسی سفر میں نکل گئے تو بقیہ دنوں میں وہ تین روزے رکھ کر اس کی قضا دے وَعَلَىٰ لَّذِينَ يُطِقِعُ لَهُ اور وہ لوگ کے جنہیں طاقت ہو وہ رکھ سکتے ہو نہ سفر پر ہے نہ مریض ہے فِدِّيَةٌ تَعَامٌ مِسْكِين کا کھانا کھلا دینا ایک ریایت اور مہینی ہے دو ریایتیں ہو گئی بیمار ہو سفر پر ہو تو قضا کرنو دوسرے دنوں میں اور اگر کسی وجہ سے طبیعت بالکل نہیں مان رہی طبیعت آمادہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنے پر طبیعت جو ہے کسی طور سے آمادہ نہیں ہو رہی تو اس کا ایک فدیہ ہے اس کا ایک کفارہ ہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو فَمَنْ تَتَوْوَا خَيْرًا فَهُوَا خَيْرُ اللَّهُ اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ خیر کمائے ایک کے بجائے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یہ اس کے لئے بہتر ہے اس کو زیادہ آجور ثواب ملے گا وَأَنْ تَسُومُوا خَيْرُ اللَّكُون اور اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لئے بہتری ہے اِن کو تم تعالیون اگر تم سمجھتے ہو اب یہ الفاظ جو ہے خود بول گئے ہیں تلغیب ہے اَنْ تَسُومُوا خَيْرَ دُوْتُمُوا اگر تم روزہ رکھو تو یہ بہتر ہے فائدہ نہ اٹھاؤ جو تمہیں دوسری ریائت دی جا رہی ہے کہ روزہ نہ رکھو تو اس کا خفیصدیہ جو ہے ایک مسکین کا کھانا کھلا دینا اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ اسی میں بہتری ہے پھر ایام و معدودات میں نے آپ سے ارس کیا گنتی کے چند دن اب اصول قرآن مجید کا یہ ہے قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر بھی آت کرتا ہے یہ ایام و معدود کا یہ الفاظ آئے ہیں دو ہی رکوعوں کے بعد حج کے زمن میں حج کے زمن میں جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی ارس کیا تھا جب تمام مناسق حج ادا ہو گئے وقوفِ عرفہ بھی ہو گیا مزدلفہ بھی ہو گیا پھر قرمانی بھی ہو گئی حلق بھی ہو گئی نبی ہو گئی یہ سارے جو ہے تمام جو مناسق پورے ہو گئے اب دو دن یا تین دن قیام کرو منامِ اللہ کے ذکر کے لئے چنانچہ ان رکوعوں میں فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَسْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ عَبَاءَكُمْ عَوَشَدَّ ذِكْرَ جب تمام مناسق کے حج ادا ہو جائیں پورے ہو جائیں تو پھر اب اللہ کا ذکر کرو اتنا شدت کے ساتھ بلکہ زیادہ شدت کے ساتھ جس کے ساتھ تم اپنے آباؤ و اجداء کا ذکر کرتے تھے یہ خرابی انہوں نے کر لی تھی بجائے اللہ کی یاد کے اللہ کے ذکر کے اللہ کے عظمت کے بیان کے اللہ کے نعمات اور احسانات تذکرے کی بجائے وہ اپنے بڑے لوگوں کے جو ہیں اوصحاف اور ان کا کردار اور ان کے کارنامے اور ان کی سخاوت ان کی شجاعت ان کی بہادری یہ اس کا سکتا کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کیا کرو جیسے کہ اپنے آباؤ و اجداء کا ذکر کرتے رہے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے آگے نے لکھا فرمایا وَسْقُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامِ مَعْدُودَات ہوئی الفاظ آگئے ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْن فَلَا عِسْمَالِهِ جو کوئی تین دن پورے کرنے کی بجائے دو دن پورے کر کے چلا آیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے وَمَنْ تَعْخَرَ فَلَا عِسْمَالِهِ اور جس نے مؤخر کیا پورے تین دن وہاں پر لگائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اب یہاں دو یا تین دن کے لیے آ رہا ہے ایام و معدودات اسی طریقے سے جو فرمایا ایام و معدودات فَمَنْ قَالَ مِنْكُمْ مَرِيدًا وَوَلَا سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامِ الْأُخَرْ یہ ہے در حقیقت اس روزے کا پہلا حکم ایام بیس کے تین روزے جب رمضان مبارک کا روزہ فرض ہو گیا تو اب یہ واجب نہیں رہے اسے کہتے ہیں وجوب علل خیار اختیار ہے چاہے روزہ رکھنے ہو چاہے ایک مسکین کو کھانا کھلا دو جب رمضان کے روزوں کا حکم آیا یہ وجوب ختم ہو گیا وجوب علل خیار نہیں رہا اب وجوب علل عین ہے روزہ رکھنا ہی ہوگا لازمان صرف ایک رعایت باقی رہی کہ ہاں اگر بیمار ہو سفر پر ہو تو قضا کر سکتے ہو لیکن تازات پوری کرنی ہوگی وہ آیت میں بعد میں پڑھوں گا ابھی اب یہ جو رعایت رکھی گئی تھی جب روزہ رمضان کا فرض ہو گیا تو اب یہ تین روزے جو ہیں یعوے بیس کی یہی لازم نہیں رہے لیکن حضور نے انہیں برقرار رکھا آپ نفلی روزے رکھتے تھے تیر وی چود وی پدر وی جو دن تاریخیں ہیں ہر مہینے کی آپ روزہ رکھتے ہیں باقی رکھا اور بھی جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ کا خرب جو ہے زیادہ پیارا ہے روحانیت سے زیادہ دلچسپی ہے وہ نفلی روزے بھی رکھتے ہیں ہفتہ میں دو روزے گیر کا روز اور جو میں رات کے روز اور مہینے میں پھر تین تیر وی چود وی اور قدر وی یہ نفلی روزے ہیں یہ رمضان کے روزے تو فرض ہو گئے ہیں اسی طرح جو روزہ نہ نکھے تو پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اگرچہ یہ مطلقا تو یہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دین کے پیشے اسے برکرہ